ہم اس پارے میں دعا کی طاقت دیکھیں گے بلکہ دعاوں کی طاقت دیکھیں گے آج ہمارا اس میں جو موضوع ہے جو تھیم آیت جس پہ انشاءاللہ وہیں جا کے ہی بات کروں گی تو آج تھوڑی سی سٹریٹیجی چینج کروں گی ہم جو دعا کی طاقت سے متعلق چیزیں دیکھا کرتے تھے اب وہ آیتوں کے ساتھ ہوں گی تو اب آپ کو پھر پورا ہی پارا سننا ہے پڑھے گا آج پورے پارے میں خزانے ہیں اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پارا نومہ اور اسے اگلا انشاءاللہ جو ہم کل کریں گے دسوان یعنی یہ آپ کے اندر وہ ایمان بھرتے ہیں جس سے آپ کی دعایں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں تو آج ہم اس تائین اب اللہ ہی بس بیرو سورة العراف کی آیت 128 پہ جب پہنچیں گے تو ہم ایک مریکلس قسم کا کردار دیکھیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے کیے گے جادوگروں کا تھا آج کی تھیم دعا بھی دے دیتی ہوں اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہم سورة الانفال جہاں شروع کریں گے تو وہاں آج غزوہ بدر ہمارا موضوع ہے تو وہاں پڑھیں گے لیکن روز کی طرح ایک دعا شروع میں لیں گے تو دعا ہے میدانِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے اللہ اگر تُو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دیں پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی صحیح بخاری کی روایت فور ایٹ ڈبل سیون ہے یہ دعا اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میدانِ عمل میں اترنے کی دعایں دعاوں کی قبولیت کی جگہ میں ایک وہ جگہ بھی ہے جہاں حق اور باطل کا مارکہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیرون کے بھیجے ہوئے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ جو تھے اس وقت پریشان ہو گئے کیا ہوا ان کے ساتھ کیسا ہوا لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے میدان میں تھی غصبِ بدر دو ہجری میں ہوا تھا کفر اور اسلام کے نام پر ہونے لیے پہلی جنگ تھی اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور اپنے سے تین گناہ یعنی تھری ٹائمز مور یعنی تقریبا ہزار جو بلکہ تین کیا سوہ تین بن جاتے ہیں اس سے زیادہ تھی حضرت سعید بن مارس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا گیا کہ ہم کہاں پہ اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ مقرر کریں یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے پاس ہر روز یہی کچھ چل رہا تھا اور الحمدللہ یہ جو آپ کی سیٹنگز ہوتی ہے ہم اس کام کو کر سکیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ لیکن ابھی سب لوگ نیچے چھوکے میدان میں ہوں گے تو آپ کے لیے ہم تھوڑا سے ایک اوپر چھپر سا بنا دیتے ہیں جیسے سٹیج کہلیں چھوٹا سا جہاں سے آپ سب کو دیکھ لیں بنیوی جگہ تھی آج بھی اگر اللہ آپ کو مجھے موقع دے تو عریش تھا یعنی ایک چھوٹا سا چبوترہ سا ہوتا ہے خیر اللہ کے نفس سلام صحابہ کو ذمہ داریاں دے کر سٹیج پہ بیٹھنے کے منتظروں لیڈر وہ بنتا ہے جو پہلے اپنے پچھلے کام کر چکا ہوتا ہے اور پچھلے کاموں میں کوئی ایک کمی رہ جائے تو وہ سب کو دیکھے گی جیسے اگر میرے یہاں کوئی نشان لگ جائے تو آپ سب کو دیکھے گا آپ کا چھپ جائے گا اللہ کے نبی نے سارے کام کیے جو آپ کو کرنے تھے جو اللہ نے آپ کو دیئے جو آپ کو وہی کے ذریعے بتائے گے اور اس کے بعد جب صفحے درست کی لیڈرز کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے موجود ہوتے ہیں اور وقت کے ان تک بھی رہتے ہیں اور آج آپ کے پاس جہاں ایڈوینیسٹریشن کا کچھ ذمہ دار ہے تو اس کا سب سے پہلے آنا مست ہوتا ہے اور الحمدلیلہ آپ لوگ ادھر ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ خیلی نبس سلم نے اس وقت سب کو کام دیئے اور خود سب سے بڑا کام لے لیا اور وہ کام کیا تھا جو گھر کے بڑوں کا رہ جاتا ہے جو بزرگوں کا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ استادوں سے بھی بس دعائیں ہی لی جاتی ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے علم لینا تھا لے لی اب تو آپ کو اور بھی بڑی جگہ سے مل رہا ہے ایک جملہ لکھ لیجئے گا جب استاد پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دعائیں لینی چاہیے اور دعائیں لینے کے لیے ان کے اردگٹ رہنا پڑتا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی ماں ہے اور اس کے چار پانچ بچے ہیں تو سب سے زیادہ دعائیں وہ لے جاتا ہے جو آس پاس ہوتا ہے جب اس نے کھانا دینا ہے جب اس نے کوئی دعا دینی ہے جب اس نے کہیں لے جانا ہے ماں کے موز سے نکلنا ہے اللہ تمہیں عرشیوں کے بھاگ لگائے فتری سی بات ہے ماں کی عادت ہوتی ہے کئی دفعہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے نہ امی اب کام کر سکتی ہیں نابو اب کما سکتے ہیں کبھی کبھی طبیعت میں گھٹن آنے لگتی اور بوجھ لگتے ہیں گھر کے وزرگ یہ کیفیت گھر کے ساتھ سسر کے لیے بہو اور ان کے آگے والوں کو لگتی ہوگی کہ جلدی سے اممہ جی فارغ ہوں تاکہ کمرہ خیالی ہو لیکن یاد رکھئے ہم نے اپنی بچپن کے آنکھ کھولنے سے پہلے سے ماں باپ کو جس طرح دیکھا ہوتا ہے اور پھر ہمیں بڑا کرتے کرتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں کا کام ہمارے ماں باپ کرتے ہیں لیکن اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب تو ہم ان کے موں میں ڈالیں تو یہ موں سے گرا دیتے ہیں لیکن پھر ان کا کام دعائیں کرنا رہ جاتا ہے دعا کی طاقت آج یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کر دینا تو پھر اب یہ نہ سوچیں کہ آپ مجھے کسی کی دعاوں کی ضرورت نہیں ہے جیسے ماں باپ ہر مہینے دو چار ہزار روپے کی دوائیں کھا لیتے ہوں گے نا سستہ کیونکہ ان کی دو سے آپ کے رسک میں دس بارہ ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہوگا اٹلیسٹ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ تب پتہ چلے گا جب وہ نہیں رہیں گے اگر ہر مہینے پانچہ ہزار کی دوائیاں تھی نا ان کی تو ان کے فوت ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ دس ہزار کیوں کم ہو گیا میرے کاروبار میں سے میری کمائی میں سے بلکل اسی رول کو چکے بات کی یہ تو جملہ دہرا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال صحابہ کو ٹریننگز دی تھی کہ یہ ماں باپ کا یا استاد کا وہ دور تھا کہ جس میں انہوں نے ٹریننگ دی سکھایا وہ کہتا ہے نا کلم پکڑنا سکھایا وہ ایک بڑی ریکیق سی پوئن بھی ہے اکثر ہی لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ استاد کو سلام کہنا اکثر لوگ بھیجتے ہیں اور خاصہ رمضان میں تو ضروری بات میں آ جاتی ہے تو اس میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ بڑی محنتوں سے آپ نے سکھایا اور کچھ اب آپ دس سال سے لگے ہوئے تھے اب مکہ سے مدینہ کا دور آ جاتا ہے جب ہم کسی کام جوگے ہو جاتے ہیں نا صرف جوگے ہی ہوتے ہیں ابھی کام کرنا آنا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا نا کتنے اچھے کام کرنے آگئے ہیں ہماری نظروں سے اچھا لگتا ہے اور جن کے سامنے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری بڑی طریفیں کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ہم سے کام ہے تعریف وہ ہے جو آپ سے اوپر والا کرے یا آپ سے برابر والا کرے تو اپنے استادوں سے تعریفیں لیجئے دو لفظ لکھ لیں یہ سائٹ کا پوائنٹ ہے اللہ کے نبی کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پہ آ گیا کہ اللہ کے نبی نے تیرہ سال صحابہ کو خود پڑھایا لکھایا سکھایا جب ساری ٹیم تیار ہو گئی ایک سو کچھ کی ٹیم تھی ساری تیرہ سال کی محنت میں کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی بڑا دل کرتے آپ خودریہ کرنے کو سٹوڈنٹ لائف میں سٹوڈنٹس کو بڑا دل کرتے ہیں ہم پڑھانا شروع کر دیں ہم ذرا گروپ لینا شروع کر دیں میں ذرا اپنا ایک گروپ بنا کے ذرا میں اس میں اور لوگوں کو بتانا شروع کروں دیکھیں آپ کو جو چیز سمجھ آئی آپ دوسروں کو وہی بتا دے لیکن آپ نے صحابہ کو کوئی کی جملہ دیا تک کف ہوئی دیا کو ہاتھ روکے رکھو ابھی نہیں ابھی آپ خودریہ نہ کرنا ابھی تمہیں گاڑی چلانی آتی روکنی نہیں آتی ابھی تمہیں بولنا آگیا پر تمہیں ابھی رکنا نہیں آیا جب تک ڈرائیور کا یہ یقین نہ ہو کہ اس کو بریٹ آنا آتا ہے کوئی اس کو سٹریننگ پر بٹھائے گا تو صحابہ کے ساتھ یہ ہوا واپس آئیے آپ مدینہ سے آپ کا پریکٹیکل تھا اب اللہ کے نبی زندگی کے اس دور میں تھے چھے سو چھبیس ہاتھ آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے مان کرنے کے لیے بہت ہے کل میں اکیلہ تھا پھر لوگ ملتے ہیں کہ ایک آفلہ بنتا گیا لیکن اللہ کا نبی ہو اور آج کا صاحب ایمان ہو اس کو یہ پتہ ہے کہ چھے سو سولہ چھے سو چھبیس نہیں چھے لاکھ چھتر ہزار بھی بن جائیں پھر مجھے اب میدان جنگ میں دعا کی طاقت استعمال کرنی ہے کم از کم آج چھے واقعات آپ کے لیے نوٹ کر کے لائیوں تاریخ کی واقعات میں سے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں تلواریں ٹوٹ جاتی تھی وہاں دعایں کام آ جاتی تھی جہاں حوصلے ٹوٹ جاتے تھے وہاں دعایں کام آتی تھی جہاں دشمن غالب آ جاتا تھا وہاں پسپا کرنے والی چیز دعا تھی تو انڈر ایسٹی میٹ نہ کیجئے استادوں کی دعایں رنگ لاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صحابہ کو کیا کرے تھے بعض لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں لو جی بدر میں آپ نے دوسروں کو تو تلواروں کی زد میں ڈال دیا اور خد اوپر عرش پہ چلے گیا اور عریش پہ چلے گیا اس لیے کہ آپ لیڈر تھے آپ ایک نہیں تھے آپ ایک امت تھے آپ امت کے کمین تھے ایک امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور وہ چھے سو چھبیس ہاتھ ہے نا تو جو کام وہ کر سکتے ہیں اگر اللہ کے نبی بھی وہاں آئیں گے نا تو صحابہ نے کام چھوڑ دینا تھا جو بڑے خود ہر چیز میں اپنا چمچہ نہیں چھوڑتے ہیں نا پھر ان کی بہو بیٹیاں کام نہیں کرتی تو لہٰذا آپ نے اس وقت وہ کیا جو آپ کو کرنا تھا مشکل ترین گھڑی تھی اللہ کا محبوب ترین بندہ تھا اور اپنے پیارے رب کے سامنے مناجات کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے التجائیں کرتے ہوئے اور اپنی امت کو یہ سبق سکھا رہا ہے یاد رکھی استاد کاغذ کلم نام بھی ہاتھ میں پکڑے تو وہ سکھا رہا ہوتا ہے ماں باپ اور خاص اور پہمائیں اب آپ کو کچھ نہیں بھی کہہ رہی کہ ایسے کھانا پکاتے ہیں تو وہ پکاتے میں ہی آپ کو آ کر ایک مشورہ دے جائیں گی کہ یہ ایسے نہیں ذرا ایسے کر لیں گی تو اچھا ہوگا تو اللہ کے نبی اس وقت بھی امت کو یہ بات سکھا رہے تھے کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے کوئی پریشانی آئے تو صرف اپنے رب سے مانگنا کسی اور سے نہیں مانگنا یہ ہے یاکنہ ابودو یاکنستن اور جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ دوسروں سے کہے گا کہ میرے پر کرزہ ہے میرا کرزہ ادا کر دو میرے پاس پیسے نہیں پیسے دے دو کبھی ایوان والا جروت نہیں کر سکتا کسی سے مانگنے کی اگر اس کو دعاوں کی طاقت کا یقین ہو ابو بکر صدیق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرف اور مرتبہ اور ایک مقام عطا فرمایا تھا اور وہ کیا تھا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مرکز قیادت میں موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی نظریں پیارے نبی پر تھیں اس سے بتا چلتا ہے کہ کسی بھی اہم انسان کو کبھی چنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی ضروریات کے لیے اس کی حفاظت کے لیے یہ نہیں کہ باڈی گارڈ لگا دی جائیں جیسے آج حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن صحابہ میں ابو بکر کی شان دیکھئے کہ سارے کاموں میں مصروف ہے لیکن وہ کہتا ہے نا کہ نبی کو دین کی ساتھیوں کی فکر لگی بھی اور صدیق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی بھی یہ سچی محبت ہوتی ہے اور پھر جب جنگ شدت پہ آئی کھمسان کا رن پڑا اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایسی ہے جیسے آپ آج فرس ٹائم ایک فنکشن آرینج کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے کیا ہوگا کدھر بٹھانا ہے اور تجربہ کوئی نہیں انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو صورت انفال کے شروع میں بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی جیتنی جنگیں کیوں کی یہ بھی ایک بڑا کوئیسٹن ہے یہ پارہ آپ کو اس کا بھی جواب انشاءاللہ دے گا تو جب لڑائی اپنے زوروں پہ آئی نا تو آپ کی التجاؤں میں اور آپ کے الہاہ میں شدت آگئی اور آپ نے کہا کہ اللہم ان تخلق حاضحی الاسابت اليوم لا توبت اے اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت حلاق ہو گئی آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا کیوں بھلا کیونکہ آپ کو ہوتا تھا میں آخری نبی ہوں اور میرے ساتھ اب بھی یہ ایک سو کچھ ہے آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ پونے دو بلین بن جانے ہے بعد میں اور انشاءاللہ آگے قیامت کے قریب طور بڑھتے جائیں گے لیکن آپ نے اپنے ظاہری حالات پہ قیاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ آج یہ چلے گے نا یہ تو بیج تھا تو بیج ہی کسی کا خراب ہو گیا تو فصل کہاں سے آئے گی اور یہ جو دو الفاظ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے نا یہ صحیح مسلم کے ون سیون سکس تری نمبر کے اور بخاری کے الفاظ اللہم انشئتا لم توبت بعد اليوم ابدا آج کے بعد اس روح زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ ہے جی دعا کی طاقت اللہ تعالیٰ کو تڑپ کر دکھا دیا بول کر دکھا دیا کہ آپ آج فتح دے دیجئے اتنی لمبی آپ نے دعا مانگی اتنا تدرر تھا آپ کے پاس کہ بار بار آپ کی جو چادر تھی نا وہ آپ کے کندوں سے لڑک رہی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس تھے وہ آپ کی چادر کو صحیح کر رہے ہیں بس بس اتنا الہاہ نہ کیجئے آپ نے اپنے رب سے بڑے الہاہ اور زاری کے ساتھ دعا کر لی ہے آپ کر اب آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ نے لیکن نبی کا جملہ دیکھا اللہ جو تُو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پرا کر یہ ہے دعا مانگنے کا ایک طریقہ بندہ وہ کام کر دے جو اللہ نے کہا ہے کرو اپنی سے اوقات اور حصیت سے کر دے اور پھر کہے اے اللہ میں نے تو اب اپنا کام کر دی اب تو اپنا کام کر دعاوں کا جو آج ہمارے کلچر میں مسنگ ہے معذرت کے ساتھ عدب اور عزت کے ساتھ بڑے خوبصورت محول میں اسلام کے لیے دعایں کرنا یہ بالکل فرق ہے میدان عمل میں کود کر دعایں کرنے سے اور اتنے حسین اتنے پیارے چاروں طرف کمکموں میں لپٹے ہوئے رم میں کھڑے ہو کر یہ دعایں کرنا امام کعبہ کا کہ اللہ اسلام کو فتح دے اے اللہ اسلام کو یہ دے وہ دے یہ بالکل اور چیز ہے اور میدان جنگ میں جائیں تو تلوار پکڑ کے دعا کرنا اور میدان عمل میں آئیں تو کہیں جھاڑو پکڑ کے دعا کرنا تو کہیں پتیلوں میں اتنے بڑے چمچے چلاتے ہوئے اور کہیں بچوں کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح سے کرنا یہ اور بات ہے تمہارے آج کے پارے کا تھیم کونسی دعایں ہیں ہم باہر کھڑے بیٹھے ہوئے دعایں کرتے کیا دوسروں سے قرارے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں جو دعایں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ کونسا ہے کہ پہلے وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا پھر دعا کرو آج ہم مسلمان کنتم خیر امت نخریجات بلہ کام تو نہ کریں اور صرف دعایں کریں کرتے رہیے میں یہ نہیں کہہ رہی بلکل نہ کریں نہ کریں یا فائدہ نہیں ہوگا چلے آدھا قبول کیوں نہیں ہو رہی یا اگر ہو بھی رہی ہیں تو پوری قبول کیوں نہیں ہو رہی اللہ چاہتا ہے کہ امت مسلمان میدان عمل میں آ جائے اور پھر اپنے حصے کا کام کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بغیر لبوں پہ آئے قبول کریں اللہ کے نفس سلم کے پاس تو میں سوچتی ہوں کبھی کبھی دعائیں مانگنے کبھی وقت نہیں تھا کہ اگر آپ کو ایک ایک گھنٹے کے اندر کے منٹس کو بھی جمع کر کے دکھایا سکوں تو میں اپنا بھی اور اپنے کئی ساتھیوں کبھی دکھا سکتی ہوں کہ سونا جاگنا اس کا وقت تو کوئی رہے ہی نہیں صرف لالچ ہے کہ خیر اور چلی جائے اور اچھے طریقے سے بات چلی جائے کہ مجھے وہ امام مسلم کی بات غالباً یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو یادی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کھانا ہے جب کبھی یاد آتا تو کھا لیتا ہوں اور ایسے بھی ہمارے اسلاحاف گزرے ہیں جوڑا سا موقع ملتا تھا تو سو جاتے تھے تھونکہ لگا لیتے تھے اور اللہ اس تھونکے میں اور اس نیپ میں اور وہ جس کو جیٹ نیپ جو آج اس پارے میں آئے کبھی صاحبہ کے متعلق اس میں بھی اتنی برکت دیتا ہے کہ آٹھ ہٹ گھنٹے سونے والوں میں وہ طاقت اور انرجی نہیں ہوتی جو آپ کے اس چھوٹے سے نیپ میں ہو جاتی ہے مقصد کے ساتھ جینے والوں کی زندگیاں بے مقصد لوگوں کی زندگیاں سے بہت فرق ہوتی ہیں اسی لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ بھی بلکل مختلف ہوتا ہے آج ہم اس پارے میں پڑھیں گے ہاتھ بندہ مومن کا ہوتا ہے اور مدد اللہ کی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا آج اس امت کو ہمت مردہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ مدد خدا اور اللہ کی مدد تو آئے گی اور اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سنیں گے پچھلے پارے میں ہم نے انبیاء کرام کا قصہ شروع کیا تھا جس میں سے ہم حضرت شایب علیہ السلام کے قصے پہ پہنچے تھے اور حضرت ابراہیم کی لڑی چل رہی ہے یہ ساری حضرت شایب علیہ السلام کون تھے دو بیٹوں کا تذکرہ ہم نے سب نے بہت سنا ہوا حضرت اسماعیل اور حضرت عساق علیہ السلام ایک تیسرا بیٹا جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ان کا نام مدیان تھا وہ آپ کی تیسری بیوی پتورہ سے پیدا ہوئے تھے تہل مدین انہی کی نسل میں سے تھے انہی کا قصہ آپ کو ذرا ذہن بنانے کے لیے شروع کر رہی ہوں بات تاکہ جب میں آیتیں پڑھوں تو پھر آپ کو بھی اس میں میرے ساتھ چلنے میں آسانی اور سہولت ہو جائے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل کا ایک بچہ تھا اور اللہ نے جو مال کمانے کے طور طریقے دیئے تھے اور اس کو خرچ کرنے کے وہ اس میں بگاڑ کرنے لگے نہ آپ تول میں کمی رنڈی مارنے لگے اور جب کہ ہی بندوں کا حق مارا جانے لگے تو اللہ خموش نہیں رہتا کوئی نماز نہیں پڑھتا نا کچھ نہیں کہتا اللہ روزے نہیں رکھتے تو نہ رکھو لیکن جہاں کوئی بندہ کسی بندے کا حق مارے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالی پھر وہاں کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو قوم شوائب کے ساتھ بھی یہی ہوا اللہ کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا ہو گیا اللہ نے تمہیں حلال جو دیا ہے تو پھر اس پہ کافی کیا نہیں تم نے کوئی کلو میں سے کوئی ایک پاؤ مرچیں تو نہیں چوری کر لینی نا لیکن نا ڈنڈی کتنی کوئی بچتی ہے چھٹانکوں کی ہوتی ہے میلی گرامز کی ہوتی ہے آپ کوئی سونا تولے گیا تو وہ آپ کے پانچ تولے کو وزن کرے گا تو وہ کوئی تین تولے تو نہیں کر دے گا وہ چار اشاریے کچھ کر دے گا لیکن جب نفس میں بخل آ جاتا تو انسان پھر ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے چونکہ مالی معاملات میں چوٹ پڑ رہی تھی تو ان کو اچھا نہیں لگ کہیں بھی دین پہ کوئی بات ہوگی نا تو جس کی چوٹ سننے والوں کے مال پہ پڑے گی یا ان کے کسی بڑے اہدے پہ پڑے گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا یہ ہے سارا بیک گراؤنڈ سنیریوں جس پہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور اس پارے میں ہم اقتدار کا نشہ بھی دیکھیں گے ابھی شروع میں آ جائے گا فیرون کا اپنے اقتدار کا جو مان تھا اور پھر صورت انفال میں ہم ابو جاہل کے مطلق بھی دیکھیں گے کہ کعبے کے پردے کو دیکھ کر کیونکہ اس کو بڑا یقین تھا کہ میں حق پہ ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی خیبر کے موقع پہ اللہ نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا تھا اور اسی طرح سے کچھ دعائیں جہاں موقع ملا آپ کے نصیب میں میں سونا تیرونگی